اسلام علیکم کیسے ہیں میرے یوٹیوبرز فیملی فرنڈز امید کرتی ہوں سب خیلیت سے ہوں گے بس معذرت خواہوں گے بہت دنوں سے ویڈیو نہیں دال سکی یہ بھی بہت پرانی ویڈیوز ہے کیونکہ کافی کمپائل ہو گئی ہیں ویڈیوز بنائی مئی ہیں میں نے لیکن ایڈٹ کرنے کا ٹائم نہیں مل سکا تو آپ دیکھیں ہاں کتنا اچھا موسم ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے خضا تو گزر چکی ہے اب تو سردی آگئی ہے لیکن یہ دیر سے خضا آئی ہے ڈیڈمارک میں اس بار تو آپ دیکھیں کتنا اچھا موسم لگتا ہے صبح صبح انسان ریفریش ہو جاتا ہے بس معذرت خواہوں بہت دنوں سے ویڈیو نہیں دال سکی کوشش کروں گی کہ اب ریگولر ہو جاؤں مورننگ ٹائم ہے اور بنا رہی ہوں میں آٹا آٹے میں ڈال رہا ہے میں نے یہ راگی پلور یہ ہیلتھ کے لئے بہت اچھا ہے میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں تو آپ اگر تین کا پاٹا لیتے تو ایک کب یہ راگی فلور ڈال لیں بہت فائدہ من چیز ہے ہیلتھ بینیفٹس ہیں اس کے کافی سارے اور میں تو مشین میں لگا دیتی ہوں اور تھوڑا تھوڑا پائنٹ ڈال کے آرام سے گوننے دی تھوڑی روٹی سے کالی کالی سی لگتی ہے لیکن روٹی کی شکل پر نہ جائیے گا بہت مزے کی روٹی بنتی ہے میں ابراہیم کے لئے بنائی تھی صبح ناشتہ تو آٹا نہیں گونتا ہوا تھا میں نے کہا چلو آٹا گون لوں اس کے لئے بنا رہی تھی میں چکندر کے پر آٹھے چکندر میں نے گرائنڈ کیا ہوا تھا تو میں نے اس کو ذرا سا بوائل کر لیا کیونکہ سخت ہوتے ہیں نا تو نرم کر لیا میں نے اس سے تھوڑا سا بوائل کر کے اور پھر مکسر میں میں نے پیس لیا تھا بلکل اس کو پیسٹ بنا لیا اور اس کو آٹے میں گون لیا تو یہ تھوڑا سا خود ہی ووٹری ہوتا ہے تو آٹے میں اتنا زیادہ پانی نہ ڈالیں اسی میں آٹا ڈال کے گون لیں آپ زیرہ ڈال لیں اجوائن نمک جو بھی اور چیزیں آپ ڈالا چاہیے تو بہت مزے کا پراتھا بن جاتا ہے بہت ہیلڈی ہوتا ہے اگر بچے سبزیاں نہیں کھاتے ہیں تو اس طریقے سے سبزیوں کو بوائل کر کے آٹے میں ملا کے بچوں کو کھلایا جا سکتا ہے تو میں تو ایوکاڈو کا بھی اسی طرح سے بنا لیتی ہوں اور چکندر کا بھی بنا لیتی ہوں تو اسی آٹا میں نے ٹھونکے رکھ دیا ہے اب بناؤں گی میں اس کا پراتھا تو چھوٹے ریڈ ریڈ پراتھے بچوں کو بیسے بھی بڑے اٹریکٹ کرتے ہیں تو یہ تیار ہو گیا تھا پراتھا میں نے دیا ہم کو دہی کے ساتھ ناشتے میں اب میں جا رہی ہوں واک کرنے آج کل یہی روٹین ہے ناشتے کے بعد میں جاتی ہوں واک کرنے آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل بڑا برا حال ہوا ہوا ہے پچھلے دنوں یہاں ہیلووین تھا تو یہ ویڈیو ان دنوں کی ہے یہاں پر اس طرح سے ڈیکوریشن وغیرہ ہوئی بھی تھی تھوڑی بہت میں نے کلپس جمع کی تھی تو میں نے کہا چلو آپ کو ساتھ شیئر کرتی ہوں اس طرح سے یہاں سینٹر کو جگہ جگہ چیزیں لگائی جاتی ہیں ہیلووین پر میں واک کر کے گھر آئی تو دیکھا ادرک بغیرہ نہیں تھی تو میں نے یہ لے کر آئی نیٹو سے اورگینک ادرک ہے اس کو میں نے کٹ کے چھیل کے پیس کے رکھا آج کل ہم ادرک کی چائے بہت زیادہ پی رہے ہیں ابھی بھی آپ کو بھی یہ آواز سے لگ رہا ہوگا کہ خراب ہوئی بھی یہ تو گلہ صاف کرنے کے لئے بہت اچھی ہے ادرک چھیل کے پیسٹ بنا کے میں رکھ لیتی ہوں اور تھوڑی سی ادرک میں رکھتی ہوں چائے وغیرہ منانے کے لئے تو سردیوں میں یہ بہت اچھی ہوتی ہے ادرک کی چائے پانی بوائل کریں اس میں ادرک پر ٹکڑا ڈال دیں اور مزے سے تو آپ کا گلہ صاف ہو جاتا ہے سب نے مشکل کام میں سے مجھے یہ لگتا ہے گھر کا کہ ادرک لسن چھیلنا اور پھر پیسٹ بنا کر رکھنا نا بہت مشکل کام لگتا ہے ہنیویز یہ ہو گیا تھا تھوڑی سی ادرک لے آئی تھی میں تو میں بیسن جا کے اندر اس طرح سے سٹور کر دیتی ہوں پھر میں نے آج بنایا تھے لنچ پہ چینہ پلاؤں کابلی پلاؤں کہتے ہیں جس سے اب لوگ تو ساتھ میں میں نے تھوڑی سی فش فرائی کی تھی ابراہیم کے لئے اپنے لئے کباب بنا لیا تھا یہ ہمارا تھا لنچ مزیدار قسم کا میرا اچار میں نے نہیں ڈالا تھا گلہ کچھ خڑھڑ کر رہا تھا اس لیے میں نے نہیں ڈالا تھا پھر یہ میں گئی تھی واپسی میں ابراہیم کو لینے کے لئے اسکول یہی روٹین ہوتی ہے نارمل میری تو میں نے کہا چلو وہی کیپچر کرتی ہوں آپ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا تھا بھی تھوڑے زن پہلے تک دن مارک اس بار یہاں خضا بہت لیٹ آئی ہے اکتوبر کے اینڈ نومبر میں ہمیں ایسا دیکھنے کو ملا کہ سارے ٹری ییلو اورنج ہو گئے تھے ورنہ کافی پہلے ہو جاتے ہیں اور پھر ہوا کے طفان آتے ہیں اور یہ سارے پتے جھڑ جاتے ہیں دیکھیں نیچے کتنے پتے پڑے ہیں یہ سارے پتے بہت جلدی خات بن جائے گی یہ ساری گندگی ختم ہو جائے گی ایک تو تو یہ وافسی کا سفر ہوتا ہے ابراہیم کو وہ گسٹو سے لا رہے ہوتے ہیں تو باتیں چل رہی ہوتی ہیں ابراہیم صاحب بھی انجوائے کرتے ہوئے آتے ہیں مزے سے بس پہ شام کا ٹائم ہو جاتا ہے پھر گھر لا کے ابراہیم سے کوئی ایکٹیویٹیز کراتی رہتی ہوں یہ بھی بہت پرانی ویڈیوز ہیں اب تو ماشاءاللہ سے ابراہیم بلکل صحیح بنا لیتا ہے یہ ساری چیزوں کو میں شیپس کو کنیکٹ کروا رہی ہوں اس طرح سے ایمیننگ کا ٹائم گزر جاتا ہے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز ابراہیم کے ساتھ پلان کی بھی ہوتی ہیں ابراہیم یا تو خود گھر میں خود ہی کھیلتا رہتا ہے اور میں نے لنچ تو بنا لیا تھا بس یہ تھا کہ ڈینر پھر میں ابراہیم کو سرف کر دیتی ہوں ساڑھے پانچ بجے تک ابراہیم صاحب ڈینر بھی کر لیتے ہیں تو یہ ان کا ڈینر تھا اس طرح ہماری نارمل روٹین ہوتی ہے موسٹلی یہی میری روٹین رہتی ہے تین بجے کے قریب یہاں پر اندھیرہ ہونا شروع ہو جاتا ہے جب میں ابراہیم کو لاری ہوتی ہوں تو کچھ اس طرح کا موسم ہوتا ہے اور بس پھر مغرب ہو جاتی ہے ساڑھے تین بجے تک کس طرح سے دن لگتا ہے جیسے ختم ہو گیا ساڑھے تین بجے کے بعد ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے امیت کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی بہت دنوں بعد ویڈیو ڈالی ہم اس کے لئے ساری کوشش کروں گی کہ ریگولر ہو جاؤں بہت ساری پینڈنگ ویڈیوز ہیں ابھی تو وہی ایڈٹ کرنی ہے امیت کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں اور انجوائی کریں ویڈر کو اللہ حافظ